اسلام علیکم welcome back to my youtube channel i hope so you all are fine and doing great انشاءاللہ تو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں welcome کرتی ہوں آج میں آپ کو فی فول ویڈ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کیپسولز کیسے ہیں ان کو کیسے use کیا جا سکتا ہے اور ان کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو سب بتاؤں گی یہ فی فول ویڈ کیپسولز اس میں آئیرن ہے ویٹامین ہے فالک ایسیڈ ہے یہ جی ایس کے کمپنی ہے یہ دیکھیں یہ کیپسولز یہ والی کمپنی بناتی ہے اس طرح کی پیکیجنگ ہے اور یہ اس طرح کے کیپسولز ہیں ایک پتے میں تقریبا 14 کیپسولز ہیں اور یہ اس ڈبی میں 56 دیکھیں 56 جو ہیں وہ کیپسولز ہیں اس میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فی فول ویڈ پر ایک ڈیٹیل ویڈ دوں گی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس میں جو موجود آئرن ویٹامن ہیں ویڈ فالک ایسیڈ یہ کن غزاؤں سے حاصل ہوتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی کے کیا سائنس ہیں اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور ہماری باڈی پہ یا ہماری سکن پہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں یا کیا سائنس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کی پرائس پر بھی ہم آج بات کریں گے تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو فالک ایسیڈ ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے فالک ایسیڈ بھی ایک ویٹامن ہے ٹھیک ہے فالک ایسیڈ ویٹامن بی نائن کا سنتیٹک فارم ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک من میڈ ہے یعنی نیچرل نہیں ہے یہ ہمیں کن غزاؤں سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں ویٹامنز آئرن فالک ایسیڈ یہ ہمیں عام طور پر زیادہ فروٹس اور ویڈیٹیبل میں حاصل ہوتے ہیں اور پروٹین والی غزاؤں ہم انہیں آرٹیفیشل ویسے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ ہم انہیں فروٹس سے ویڈیٹیبل سے ہی حاصل کریں تاکہ یہ ہمیں نیچرل فارم میں حاصل ہو تو ان کی سب سے زیادہ مقتار جو ہے وہ فروٹس میں ویڈیٹیبل میں پائی جاتی ہیں ڈرائی فروٹس میں پائی جاتی ہیں پروٹین والے فروٹس جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں اس لئے کوشش کرنی چاہئے کہ آپ کو نیچرل وی میں ہی ان سب ویٹامنز فالک ایسیڈ آئرن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور غزاؤں کا نیچرل جو فروٹس ہیں جو غزائیں ہیں ان کا انٹیک زیادہ کرنا چاہئے گوبی بن گوبی بروکلی اور لوبیا سبزبتوں والے جو سبزیاں ہیں سلاد ہیں ان سے یہ چیزیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیفیشنسی کے سائنس کیا ہے تو اس کی اگر ڈیفیشنسی ہو آپ کی باڈی میں تو اس سے آپ کا کلر ییلو ہو جائے گا خون کی کمی ہو جائے گی آپ میں چکر آنا شروع ہو جائیں گے تھکاوٹ ہوگی بالوں کا ٹوٹنا ہوگا سکین کا گلو ختم ہو جانا ہے اس میں جسم میں ویکنس ہو جاتی ہے آپ کا آئی سائیڈ ویک ہو جاتا ہے برین ویک ہو جاتا ہے یہ سب فالک ایسیڈ کی ڈیفیشنسی کے سائنس ہیں آپ کے مسلس ویک ہو جاتے ہیں ان میں تناہو آ جاتا ہے آپ کو ہر وقت آپ کی باڈی تھکی تھکی سی فیل ہوتی ہے اور جیسے کسی کام میں کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا یہ سب جو ہیں یہ اس کی ڈیفیشنسی کے سائنس ہیں فی فل ویٹ جو ہے یہ وومنز مین سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ان میریڈ میریڈ دونوں کو استعمال کرنا چاہیں کیونکہ اس میں فالک ایسیڈ بھی ہوتا ہے آئیڈن بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ کی باڈی کے لئے جن مریضوں میں بلڈ کی کمی ہوتی ہیں ان کو یہ ضرور استعمال کرنی چاہیں کیونکہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے انیمیا کی بیماری جو ہو سکتی ہے اور دین اے کی پروپلمس میں بھی یہ یوز ہوتی ہے میڈیسن پرگنٹ مومنز کو بھی یہ ضرور یوز کرنی چاہیں کیونکہ ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے فی فل ویٹ میں وہ ساری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم میں اس سے بچے کی گروت اچھے سے ہوتی ہے اور ماں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور کوئی پروپلم نہیں ہوتا اگر آپ کے باڈی میں فالک ایسیڈ کی کمی ہوگی یا آئیرن کی کمی ہوگی تو اس سے بچہ اب نورمل ہوتا ہے اور اس کا صحیح سے سٹرکچر اور اس کا مائنڈ ٹھیک سے نہیں بنتا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کے باڈی میں کیا بینیفٹس ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے جو نیو سیلز ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ آف روز سے یہ آپ کے باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کی باڈی کے گروت کرتا ہے آر بی سی بننے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریڈ بلڈ سیل کی وجہ سے ہماری باڈی میں ہر آرگن کو اکسیجن ٹرانسفر ہو پاتی ہے ہماری باڈی میں فالک ایسیڈ کی جو مقدار ہے جو اماؤنٹ ہے وہ ایکول ہونی چاہیے کیونکہ اگر ریڈ بلڈ سیل کا کاؤنٹ کم ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے میں بلڈ کی بھی کمی ہوگی اور باڈی میں بلڈ کی کمی کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی سکن اور بالوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اس سے ہماری سکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے ہمارے بال اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں جو ایجنگ کے سائن ہیں وہ سٹارٹ ہوگئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فی فل ویٹ ضرور استعمال کرنی چاہیے یہ آپ کی ورنکلز فائن لائنز کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن جو ہے اس کو ایون ٹون ملاتا ہے آپ کی جو سکن پہ بلیک پیچس پڑ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے یہ ہماری سکن کی جو کالیجن پروڈکشن ہے اس کو ہیلدی بناتا ہے جس سے ہماری سکن جو ہے وہ فرم میں آ جاتی ہے گلو کرتی ہے سن ڈیمیج سے سکن کو بچاتا ہے سن کی ریڈییشن جو کہ ہماری سکن کے ڈی ای نی سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں جس کی وجہ سے سکن کینسر بننے کا چانس انکریز ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی سکن کے ڈی ای نی بروکنز کو کور کرتا ہے جس سے آپ کی سکن ہیلدی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ گلو کرتی ہے یہ آپ کے بانوں کو شائنی بنا دیتا ہے ان کی گروت کو اچھا کر دیتا ہے اس لئے فی فل ویٹ جو ہے اس کا ڈیلی بیسیس پہ آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کا ایک کیپسول جو ہے وہ آپ کو ڈیلی ضرور لینا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی میں جو آئرن کی کمی ہے ویٹامنز کی کمی ہے جو فالک ایسیڈ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے کیونکہ نارملی طور پر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں میں آئرن فالک ایسیڈ کی ویٹامنز کی کمی ہوتی ہے تو اس لئے اگر غزاؤں سے وہ پروپر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے ہمیں پھر کسی میڈیکل کا میڈیکیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں اس میڈیسن کو ضرور یوز کرنا چاہیے اگر آپ اس کی اوور ڈوز لیں گے تو پھر آپ کی سکن پر ریشز یا آپ کو چکرانا شروع ہو جائیں گے یا وامیٹ کا آپ کو ایشیو ہو سکتا ہے اگر آپ کی فالک ایسیڈ کی کمی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں یا آپ میں آئرن کی کمی ویٹامن کی کمی نہیں ہے اور آفی فل ویٹ کو یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اگر اس کی پرائس کا ذکر کریں تو اس کی پرائس تقریبا مارکٹ میں ٹو تھرٹی ون روپیز ہے اور اس حساب سے جس نے اس کی پراپرٹیز ہیں اس حساب سے اس کی قیمت بہت مناسب ہے تو آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ضرور اس کا ایک کیپسول یوز کرنا چاہیے ورنہ جو جنہیں ایشیو ہے یا کوئی الرچی ہے اس قسم کی میڈیسن سے تو وہ پلیز ڈاکٹر سے مشرا کر کے تو اس کے بعد یوز کریں تینکیو جی اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز سسکرائب میر چینل لائک میر ویڈیو اور بلیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تینکیو جی اللہ حافظ